بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پچھلے پانچ سال میں مختلف لوگوں کو کروائے گئے الحمدللہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے اسی طرح آج کا ہمارا ٹاپک سسرال کی حوالے سے ہے اگر آپ سسرال میں عزت حاصل کرنا شاہتے ہیں اگر آپ شاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو ترجیح دی جائے ترجیح نہ دی جائے تو کمسکم آپ پر ظلم نہ کیا جائے آپ کو آپ کا حق دیا جائے اور ساسسر یا نندو کی طرف سے یا دیوروں جیٹھوں کی طرف سے آپ کی لائف میں کوئی انٹرفیر نہ کیا جا سکے آپ کی اپنی ایک زندگی ہو جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے کہ نکاح سے پہلے مرد اپنی بیوی کے لیے الگ جگہ کا انتظام کرے گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کمرہ لے کے دے ایک کمرہ ایسا ہو جو صرف اس عورت کی ملکیت ہو جسی یہ نکاح کر رہا ہے ساس جا کے ادھر علماریاں چیکنا کر رہی ہے اور اس طرح کے بہت سے چیزیں اللہ باق ہماری حفاظت فرمائے لیکن یہ خطرناک چیزیں ہیں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے خیر عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے سو اسرال میں آپ کو کسی بھی طرح کا ایشو فیس کرنا پڑا ہے چاہی شہر کی طرف سے لا تعالی کی ہے یا گھر والوں کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی آپ کو پریشانی کا سامنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیجئے یہ شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے جن کو نہیں آتا ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے اور یہ شرط اس لیے ہے کہ بہت سے ایسی باتیں جیسا کہ اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر نہ دیں اس سے آپ پر جادو بھی ہو سکتا ہے نصبت بندش بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ جنات کو آپ پر مسلط بھی کیا جا سکتا ہے اور کبھی بھی نام والدہ کا نام دے کر یہ جو بتاتے نہ آپ پر بندش ہے اور آپ پر جادو ہے اور آپ کی ساس نے تعویز کروا رکھی ہیں اور شہرط کو کسی نے کچھ پلائے ہوا ہے آپ کی ساس اپنے بیٹے کو کچھ پلاتی رہتی ہے جس سے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے یہ سب جھوٹ ہے سب ہمارے عمال کا کیا درہ ہے ایسی باتوں پہ ہرگز ہرگز غور مت کیجئے ہرگز توجہ نہ دیجئے بلکہ ایسے لوگوں سے رابطہ ہی نہیں کرنا چاہیے جب ہم ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہیں ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں دوسری طرف یہ لوگ ہیں آپ کس طرف جائیں گے آپ پھر ان لوگوں کی طرف جا کے کہتے ہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا مشرقین مکہ نے بیت اللہ میں بوت رکھے ہوئے تھے ایک بارش والا بوت ہے یہ رزق دینے والا بوت ہے یہ بیماریاں ٹھیک کرنے والا بوت ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے بنا لی ہیں حضرت آج ہمارا مسئلہ حل کر دیں حضرت اب پھر پریشانیاں آ گئی ہیں پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے تو یہ جو بار بار مسئلہ ہوتا ہے تو دوڑے چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے اللہ ہمارے لیے کافی ہیں تو یہ باتیں آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملیں گی اس لئے شرط رکھی جاتی ہے کیونکہ ہر ویڈیو میں یہ بات تو نہیں کی جا سکتی خیر عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں صرف تین دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے تین دفعہ کی عمل سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تین دفعہ عمل کر کے آپ نے سات دن تک دیکھنا ہے یعنی چار پانچ چھے اور سات عمل مکمل ہونے کے بعد چار دن مزید آپ نے ویڈ کرنا ہے ان سات دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ ایک ہفتے کا ٹائم احتیاطاں دیا جاتا ہے ورنہ اکثر لوگوں کا تو وظیفہ کرتے ہوئے ہی مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے دن کا وظیفہ آپ نے میرے ساتھ کرنا ہوتا ہے دوسرے اور تیسرے دن کا وظیفہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے یہ اجتماعی عمل کی ایک ترتیب بن جاتی ہے جس سے بعض لوگوں کا تو عمل کرتے ہوئے مسئلہ حل ہو گیا اللہ رب العزت نے کرم فرما دی آپ کبھی ہو سکتا ہے لیکن دو شرطیں ہیں پہلی شرط ہے نماز کی پبندی آپ پانچ وقت نماز کا احتمام کرتے ہوں احتمام کیا ہے آزان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینا شوہر آواز دیتا ہے نا سارے کام چھوڑ کے بھاگتی ہے نا کیوں پتہ ہے دوسری آواز اور پھر تیسری آواز پہ گالیاں شروع ہو جائیں گی تو وہاں تو دھوڑے چلے جاتے ہیں بچے کی آواز امی ہائی ایسی آواز آتی ہے تو ماں دھوڑی چلی آتی ہے اور اللہ رب العزت بلاتے ہیں تو ہم کہیں اچھا بھی کپڑے دونے ہیں ابھی تو کھانا بنانا ہے اور اس طرح کی باتیں ہم شروع کر دینا ایسا نہ ہو آزان ہوتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں سارے کام چھوڑ دیں یہ نماز کا احتمام ہے بلکہ کوشش کرنے شایئے کہ جو مسجد میں نمازوں کے اوقات ہیں جماعت کے جو اوقات ہیں وہ ہمارے گھروں میں لگے ہونے شایئے جب وہاں اگر پہ انتالیس منٹ پہ جماعت ہے تو یہاں پہ انتالیس منٹ پہ اللہ اکبر شروع ہو جائے تو عورتوں کو بھی تکبیر اگلہ کا عجر ملے گا انشاءاللہ تو عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں نماز کی پبندی اور گناہوں کو سو فیصد چھوڑنا یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر مسئلہ نہیں ہو سکتا یاد رکھئے گا سو فیصد گناہوں کو چھوڑیں پھر یہ وظیفہ کریں اور پھر برکتیں دیکھیں پھر دیکھیں کیسے آپ کے مسئلہ حال ہوتے ہیں اگر آپ سے سو فیصد گناہ نہیں چھوٹ رہے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے تو پھر اس دنیا کا سب سے طاقتور ترین کورس چینج اور لائف کورس کے نام سے جو ہم ورسے پہ کرواتے ہیں وہ کر لیجئے ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ رب العزت کی محبت کا لطفہ نے لگتا ہے تو گناہ خط بہت چھوڑ جاتے ہیں تو اس کا خاص صور پہ آپ کر لیجئے یہ ان لوگوں کے لیے صرف جو گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں جن کے مسئلے وظیفوں سے بھی حل نہیں ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کورس بنایا گیا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی کمی ہماری زندگی میں ہمارے عامال کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا مسٹال نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کورس کے کرنے سے کوئی باقاعدہ کورس نہیں ہے کسی وقت بھی آپ وہ وائس سن کے اس پر عمل کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم بیجتے ہیں باقاعدہ رپورٹ ہوتی ہے خیر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اکثر ویڈیو میں ارز کر چکا ہوں لیکن یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف کر کر کے تھک گئے ان کا مسٹال نہیں ہو رہا وہ تو کورس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ وظائف کریں گے تو انشاءاللہ ان کا مسٹال ہو جائے گا اور وہ لوگ جو وظیفہ کرتے ہیں ان کو صرف ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے وہ بھی شک نہ کریں وہ یہی وظیفہ کریں انشاءاللہ ان کا مسٹال ہو جائے گا عمل کی ترتیب یہ ہے آپ نے دو رکع نفل حاجت کی نیے سے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین تین دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد یا ارحم الراحمین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسمہ مبارک آپ نے گیارہ مرتبہ اس اسمہ مبارک کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر سن لیجئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر دو رکع نفل پڑھنے کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین تین دفعہ یا مصور یا اللہ جل جلالہ گیارہ مرتبہ اور اس کے بعد پھر درود پاک تین دفعہ زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں کم از کم اقدار تین دفعہ ہے آپ نے پڑھ کے پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اب دعا کیسے کرنی ہے دعا آپ نے یوں کرنی ہے پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے حسانات فرمائے جو حسانات اللہ رب العزت کے آپ کے ذہن میں آتے جائیں ان کا شکر ادا کرتے جائیں کم از کم دو سے پانچ منٹ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ نے زبان دی الحمدللہ آنکھ دی الحمدللہ کان دی الحمدللہ کتنی نعمتیں تو جتنی دو تین منٹ میں ہو سکیں پھر یہ دعا کرنی ہے پیارے اللہ آپ نے اتنے حسانات فرمائے ایک حسان مجھ پر اور فرما دیجئے میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے یوں دعا کر لیں اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک دعا کے بعد لازمی پڑی ہے جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں یہ آج کے عمل کی ترتیب ہے دوسرے اور تیسرے دن میں اسی طرح کرنا ہے آج کے عمل بھی آپ خود ہی کر لیجئے کیونکہ وقت کافی ہو گیا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے آج پہلے دن کے عمل بھی خود کر لیجئے دوسرے تیسرے دن کے عمل بھی آپ نے خود کرنا ہے تعداد بتا دی وقت کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں عشاء کے بعد زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ یک سوئی کے ساتھ یا تحجید کے وقت میں کر لیں ورنہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے علاوہ مزید کوئی شرائط نہیں محسوس سیاں میں کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ